بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چلتے ہیں ادغام کے اگلے حصے کی طرف جس میں ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے اور اس میں آتے ہیں یہ چار حروف یا نون میم واو جب بھی نون سکون اور تنوین کے بعد یہ چار حروف ان میں سے کوئی سا بھی حرف آئے تو تب آپ نے غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے تو اب سیدھا چلتے ہیں ان مثالوں کی طرف غنے کا آپ کو لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے مختلف مراتب ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپ لوگ بگنرز لیول پر ہیں اور تاکہ آپ لوگوں کے لیے سیکھنے میں آسانی ہو تو آپ نے یہ بھی غنہ دو کاؤنٹس ہی رکھنا ہے انشاءاللہ ایڈوانس لیول جب آپ سیکھیں گے تو اس میں میں آپ کو غنے کے مراتب سکھاؤں گی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پہلی مثال میں تا کے اوپر فتحہ تین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تا کے اوپر فتحہ تین ہے اس میں سے ہم لوگ صرف تا فتحہ پڑھیں گے اور ہم اس میں سے نون سکون کو نہیں پڑھیں گے یعنی کہ دوسری فتحہ کو ہم ہٹا دیں گے اور تا کو ہم لوگ ڈائریکٹ یا کے ساتھ مرج کر دیں گے اس کا ادغام کر دیں گے اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں لائن نمبر ون میں پہلی لائن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جو ورڈ اس میں ہا کے اوپر دمہ تین ہے تو اب آٹومیٹکلی آپ نے ریڈ الیرٹ ہو جانا ہے اس کے بعد دیکھیں کیا آ رہا ہے یا آ رہی ہے اور یا کس میں سے ہے ادغام لیٹرز میں سے ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے پڑھنی ہے صرف ایک حرکت اور آپ نے نون کو گوبل کر دینا ہے تو اب ہم پڑھیں گے ہا دمہ اور ہا دمہ کو ہم مرج کریں گے یا کے ساتھ اور نون سکون کو ہم نہیں پڑھیں گے وجوہویں یوم ایذن وجوہویں یوم ایذن وجوہویں یوم ایذن اسی طرح اگر آپ سیکنڈ لائن میں آئیں دوسری لائن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے نون سکون تو نون سکون کو دیکھتے ساتھ ہی آپ نے ہو جانا ہے ریڈ الیٹ اس کے بعد آ رہی ہے نون جو کہ ادغام لیٹر ہے اور نون کے لیفٹ پر میم ہے اور نون کے رائٹ پر نون ہے تو اب آپ نے ڈائریک میم کو نون کے ساتھ مرج کر دینا ہے اچھا کبھی بھی اگر کوئی اس طرح کی لائن شروع ہو رہی ہو جس میں شد بنیوی ہو تو پھر آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے بلکہ آپ نے اس کو اس کی حرکت کے ساتھ شروع کرنا ہے تو اس ورڈ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو میم فتح کے ساتھ پڑھنا ہے شروع کریں گے دوسری لائن میں دوسری مثال کو اگر آپ دیکھیں پھر نون سکون آ رہی ہے اور نون سکون کے بعد چونکہ نون آ رہی ہے جو کہ ادغام کا حرف ہے تو پھر اب آپ نے یہاں پہ مرجنگ کرنی ہے اور مرجنگ میں کیا کرنا ہے آپ نے چونکہ یہ ین مو میں سے ہے یا نون میم واؤ میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پہ آپ نے غنہ بھی کرنا ہے اور نون کے اوپر سکون کا نشان نہیں بنا ہوا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہاں پہ اس نون کو آپ نے نہیں پڑھنا اور نون کے لیفٹ سائٹ پہ بھی لام ہے اور نون کے رائٹ سائٹ پہ نون کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ نون اور لام ہے تو اب آپ نے ان کو آپس میں مرج کر دینا ہے اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا تیسری لائن کی مثال کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے لام کے اوپر فتحہ تین اب آپ نے ریڈ ہلرٹ ہو جانا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا آ رہا ہے اس کے بعد آ رہی ہے میم جو کہ ادغام کا لیٹر ہے اور غنہ غنہ کرنا ہے اس میں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نون کو نہیں پڑھنا اور لام کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ آپ نے مرج کر دینا ہے غنے کے ساتھ آخری لائن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو دو مثالیں نظر آئیں گی سب سے پہلے آپ دیکھیں من میں آپ کو نون نظر آئی گی اور اس کے بعد آپ نے چونکہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی ریڈ ایلرٹ ہو جانا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے میم آ رہی ہے جو کہ ادغام لیٹر ہے اب نون کو آپ نے گوبل کر لینا ہے اور نون کے لیفٹ رائٹ پہ کیا ہے میم اور میم تو ان دونوں کو آپس میں آپ نے مرج کر دینا ہے اسی پورے فریز میں اگلا اگر آپ دیکھیں تو لام کے اوپر کسرا تین آ رہی ہے اور اس کے بعد آ رہی ہے واو تو آپ نے لام کو مرج کرنا ہے واو کے ساتھ اور نون کو آپ نے نہیں پڑھنا آخری لائن میں آخری مثال دیکھیں یہاں پہ نون سکون کے بعد واو آ رہی ہے اور تنوین کے بعد بھی واو آ رہی ہے تو نون سکون اور تنوین دیکھتے ساتھی ایک تو آپ ریڈ الیرٹ ہو جائیں گے آپ کوئکلی دیکھیں گے اس کے بعد کیا آ رہا ہے واو آ رہی ہے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ ادغام کا رول اپلائے کرنا ہے ویدغنہ اور نون آپ نے اس میں نہیں پڑھنا نون سکون کے لیفٹ رائٹ پہ ہے واو اور میم اور یا تنوین کے لیفٹ رائٹ پہ ہے کیونکہ نون نہیں پڑھیں گے تنوین میں سے تو یا کسرا اور واو کو آپس میں مرچ کریں گے اور اس طرح سے آپ کا یہاں پہ ادغام ویدغنہ ہو جائے گا مین و لی و لی و لی و لی ربنا تقبل منا انکا آت السمیع العلیم